میں بیدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کہنا چاہ رہی ہے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی اس ٹیرزم مسلم منوپلی اور پونہ میں بھی اردو مہندی میں کیا آتنگ بات مسلمان کی وراثت ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنگ بات مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے اور ایک قاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنگ بات نہیں لیکن ہر آتنگ بات مسلمان تو اس جملے کے وجہ سے میں تقریر کی تھی وقت کی قلت ہے ابھی لیکن آپ نے کہا کہ آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیف میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے قتل اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے معصوم چاہے وہ مسلمانوں یا گئر مسلمانوں اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلمانوں یا گئر مسلمانوں اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کے آیتے گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلمان یا گئر مسلمانوں گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو مقتصر سا یہ جواب ہے اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے مثال کے طور پر 9-11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل اور ٹوین ٹاور کے اٹاک میں جو لنڈن بومنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے جو بومنگ کے اندر ٹینٹ بوم بلا سوا 180 سے زیادہ لوگ مرے معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے یہ سارے جتنے اٹاکس ہیں کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا چاہے وہ مسلمان نے کیا گئے مسلمان نے کیا لیکن اب تک یہ سارے اٹاکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس نہ USA کے پاس نہ UK کے پاس نہ انڈا کے پاس پرائم سسپیک کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہیں گئے مسلم ہیں وہ حرام ہیں لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بوم کے ذریعے پلین کے ذریعے بوم بڑھائے گئے وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں عراق میں یہ بڑے دہشت گردے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو غجرات میں ہوا جب ہم کہتے ہیں کہ نائن لیون کو آپ غلط کہو ٹرین بومبنگ ان لندن غلط کہو جو بومبنگ بومبے میں ہوئی وہ غلط ہے اس کے ساتھ یاد یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے جو ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پلسٹین میں وہ بھی غلط ہے ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے پلسٹین میں ہو رہا ہے ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے وہ یو انہوں نے بولتی ہے دہشت گرد کیوں دبل سٹینڈرڈ تو جو بھی معصوم انسان کے قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمانوں وہ دوشی ہے اور حرام اسلامیس کی سخت مخالفت کرتا ہے